بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین یوٹیوب چینل ہیلپنگ ہینڈز رتاس کے ساتھ میں ہوں اب کمیز بان رتاس حسین اور ناظرین آج الحمدللہ ہمارے اس ڈسپنسری کو کل چار روز مکمل ہو چکے ہیں کل چوتھا دن تھا اس ڈسپنسری کو اوپن کیے ہوئے جو کہ یہاں پہ غریب لوگوں کی سہولت کیلئے یہاں پر بنائی گئی ہے انگلینڈ سے ہمارے بھائی محمد شریف صاحب کے تعاون سے اور کل یہاں پہ 23 جو پیشنٹ ہیں وہ یہاں پہ چیک اپ ہوا فری ان کا چیک اپ ہوا اور فری ہی ان کو میڈیسن یہاں سے پروائیڈ کی گئی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی محمد شریف صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے غریب لوگوں کے لئے ایک ہی پلیٹ فارم مہیا کیا ہے جہاں پر ان کو ڈاکٹر کی سہولت بھی حاصل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیسن کی فری جو ہے سہولت وہ بھی حاصل ہے اس کے ساتھ ساتھ میں دعا گو ہوں انگلینڈ سے ہمارے بھائی وحید یوسف صاحب کا بھی غزنفر بھائی کا بھی اور غزنفر بھائی کی والدہ محترمہ کا بھی جنہوں نے اس میں خصوصی تعاون کیا ساتھ کے ساتھ انگلینڈ سے ہمارے بھائی ہیں عرفان زفر صاحب انہوں نے بھی میڈیسن کے لئے یہاں پہ بہت اہم کردار ادا کیا ہے جن کے تعاون سے یہاں پر میڈیسن غریب لوگوں کو فراہم کی جا رہی ہیں تو یہاں پہ چونکہ ظاہر ہے ڈیلی پیشنٹ آتے ہیں ٹونٹی تھری آگئے تھرٹی ون آگئے ٹونٹی آگئے تو اس طرح ڈیلی پیشنٹ آ رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہاں پر میڈیسن کی جو ہے اشد ضرورت پڑتی ہے تو اس کے لئے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ مہربانی کر کے ہمارے ساتھ اس نیک کام میں حصہ لیں یہاں پہ جو غریب طبقہ رہتا ہے غریب عوام رہتی ہے جو کوئی مرسیکل رکشہ چلاتا ہے کوئی کھیتی باڑی بھی جا کے لوگوں کے سمجھو کہ اپنی زمینیں تو نہیں ہیں اور نہ ہی یہاں پہ لوگوں کے اتنے وسائل ہیں تو لوگوں کے پاس جا کے جو لوگ کام کرتے ہیں غریب طبقہ ہے گیا اور محنت پوش طبقہ یہاں پہ رہتا ہے ظاہر سارے کی ساری ابھی آپ ہماری ویڈیو میں بھی دیکھ چکے ہوں گے اور آج کی ویڈیو بھی دیکھیں گے کہ کس طرح غریب لوگ یہاں پر دوائیاں لینے آتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ان کے بیمار ہوتے ہیں ان کے والدائیں بیمار ہوتے ہیں بزرگ ہوتے ہیں تو ان تمام کو اس طرح مستقل دوائی کی سپلائی کے لیے ہمیں آپ لوگوں کے تعاون کی اشد ضرورت ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے گا جب اس طرح غریب لوگوں کے لیے آج کل کہ اس مہنگائی کی دور میں اگر ہم ان کو ڈاکٹر اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیسن کی سہولت مفت فرام کر دیں تو یہ بھی آج کل کے دور میں بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے اس لیے میں آپ سے تعاون کی درخواست کروں گا کہ جن بھائیوں کو اللہ پاک نے دے رکھا ہے انہیں چاہیے کہ ہمارے ساتھ اس نیک مقصد میں شامل ہوں تاکہ یہ کارے خیر کا سلسلہ ہمیشہ چلتا رہے تو چلے جی کل جو ہم نے 23 پیشنٹ چیک کیے تو ان کے چل کے تھوڑا سا ان سے بات چیت کرتے ہیں اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ دے بھی اسی طرح اہم ایک ویڈیو میں بھائی جارٹ صاحب چیک کروالے ہیں اچھا کی مسئلہ کیسی گا بلیڈ تیز ہویا بلیڈ تیز ہی ہے بچے نو بھی چیک کرانا سی اپنے چیک کرائے بچے نو بھی چلو دارٹ صاحب چیک کروالے ہیں دوائی وغیرہ لے لی دوائی کی دوائی پیسیاں دی لائی ہے مفتی لائی ہے چلو ٹھیک ہے دعا کرنا ساڑے ہونا پائیا واسطہ جی جڑے اس طرح نیکم چھوٹی سی بچی ہے یہ اسلام علیکم باجی باجی کیا مسئلہ ہی تو آگو کمر دار 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 بچی کو بھی چیک کرائے یا صرف توارے مسئلہ ہی جی خانی پینے کے چیک کرائے بچی جڑی ایک خانی پینے کے شکران بچی جڑی ایک خانی پینے دی کچھ نہیں اچھا اچھا تواریک امر دار 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 ساگو چیک کرائے دوائی گھنگی دی دوائی دے کچھ پیسے بغیرہ سنیتے ہیں یا ہاں جی مفت ملی دوائی چلو دعا کرائے جی سارے بستے سلو جار ایک نیکن پر اسلام علیکم چھوٹی کو در ساگو چیک کروالی ہے آپ نے کیا نام کیا آپ کا جی عدنان عدنان بھی کیا مسئلہ کیا تھا بخار خانسی زکان بخار نزلہ زکان خانسی تھا آپ کو دوائی لے لیا آپ نے تو کیسا لگا ہمارے دار ساپ سے ملاقات کر کے آپ کو ان کے ٹریٹمنٹ کیسی لگی ٹھیک لگی دوائی بھی لے لیا آپ نے تو اس کے کوئی چارجز وغیرہ نہیں دوائی کے پیسے دیا آپ نے نہیں میڈسن آپ کو مل گئی تو یہ بچے بھی بیمار تھے یہ چھوٹی بچے بیمار تھی اس کی بھی دوائی لے لی بیٹا آپ نے دوائی لے لی دار ساکو چیک ہو گئے تو دوائی کے کوئی پیسے وغیرہ نہیں فیس بھی لیلہ دوائی آپ کو ملی چیلنج جی اللہ تعالی آپ کو شفای کاملات میں سے فرمایا اسلام علیکم باجی باجی کیا مسئلہ تھا تو آقو دوائی لے لیے آخ دی لے لیے آخ دی دوائی بھی لیے آخ دی دوائی بھی لیے کیا الرجی ہے دار ساکو چیک کر رہا لیا دوائی بھی مل گئی اوہ دے کوئی پیسے وغیرہ تھا نہیں دیتے نہیں نہیں مفت ہے دعا کر رہتے ہاں بس مفت ہے چلو اللہ تعالیٰ تونوں صحت کاملات فرماوے جی آمین اسلام علیکم جی آپ سب کیا رہنم ہے جی آپ کا جی محمد لقمان لقمان بھئی دار ساکو آپ چیک کروانے ہے جی جی کیا مسئلہ چاہتا جی بگلم تھی بگلم تھی بگلم تھی اور جسم میں درد بغیرہ جسم میں درد بغیرہ چیک کروانے آپ نے کیسا لگا ہمارا یہ کام آپ کو بگلم تھی بیٹ صاحب نے چیک کی آپ کو دوائی بھی آپ نے لے لی جی دوائی بھی لے لی اس کے کوئی پیسے وغیرہ آپ نے دیئے یہاں پر نہیں نہیں سر چلنج بس دعا کیجئے گا ہمارے لئے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو محچہ چلتا رہے آمین جی اسلام علیکم جی چھوڑو بھی کیا نام ہے آپ کا جی محمد اجمل اجمل بھئی اجمل بھی کیا ہوا تھا آپ کو یہ تھوڑا سا ایکسیڈنٹ ہوا تھا ادھر اچھو ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوا ہے آپ کا پتھے کچھے ہوئے تھے پتھے وغیرہ کچھے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب سے آئے ہیں دوائی سے بھی لئیے ڈاکٹر صاحب کو چیک کروائے ہیں جی چیک کرائے ہوں نے دوائی لیا ہے جی دوائی بھی دیئے اچھو تو دوائی وغیرہ کی کوئی پیسے وغیرہ نہیں نہیں سارا کوئی پیسے نہیں لگا چلیں پھر دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ اس نظام کو چلاتا رہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت کاملات آفرمائے آمین جی اسلام علیکم اممہ جی علیکم اسلام اممہ جی کیا مسئلہ تھا آپ کو جی میرے میدے میں دردہ اور مجھے الرجی ہے اچھا الرجی ہے تو درد سب کو آپ نے چیک کروا لیا جی ہاں جی اور دوائی دوائی بھی لے لیے دوائی بھی لے لیے تو دوائی کے کوئی پیسے وغیرہ آپ نے دیا ہے نہیں کوئی پیسے نہیں لیا چلیں پھر دعا کیجئے گا ہمارے بھائیوں کے لیے جی آمین اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملات آفرمائے آمین اسلام علیکم اممہ جی کیا ہے تو آگو بخار ہے کیا ہے میں کوئی بیٹا ہڈے ہیں داردران دے جی سامنے چھے داردران دے میں دے دے مسئلہ ہے تو الرژی بھی تھے دوائی دیتی ہے داردران دے کوئی پیسے وغیرہ دیتی ہے چلو اللہ تعالیٰ صحت دے دعا کر رہے سارے بستے آمین اسلام علیکم جی بھا جی کیا مسئلہ تھا آپ کو جی بخار خانسی بخار خانسی تھی داردران سب کو آپ نے چیک کروالی ہے جی اور دوائی بھی لے لی دوائی کے کوئی آپ نے یہاں پیسے وغیرہ دیئے نہیں دیئے چلیں پھر دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ ہمارے اس نیک مقصد کو کامیاب رکھے بیٹا آپ کو کیا تھا جی مجھے بوت میں در تھا اچھا گردے میں در تھا نہیں پورے جسم میں در تھا تو آپ نے درسپو چیک کروالی ہے میڈسن لے لی اس کے کوئی پیسے وغیرہ دیئے آپ نے نہیں مفتلی ہے مفتلی ہے چلیں دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمایا آمین جی بیٹا کیا نام ہے آپ کا ہجاب بیٹا آپ کو کیا تھا زکام نزلہ بخار زکام نزلہ بخار تھا تو اس کی آپ نے یہ دوائی وغیرہ لے لی ہے اور اس کے کوئی پیسے وغیرہ تو نہیں دیئے چلیں پھر دعا کیجئے گا اللہ کرے یہ چلتا رہے نظام جی آمین جی اسلام علیکم باجی باجی کیا تھا آپ کو بخار تھا یا کیا مسئلہ تھا میڈے کا مسئلہ تھا میڈے کا مسئلہ تھا تو ڈٹس آپ کو چیک کروایا آپ نے میڈسن لے لی اور میڈسن کے آپ نے کوئی پیسے وغیرہ دیئے تو پھر دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام میں برکت ڈالے اور یہ نظام چلتا رہے جی اور باجی آپ کا کیا مسئلہ تھا جی میری کمر میں در تھا اچھا اچھا بلڈ پریشر کا بھی مسئلہ تھا میڈسن لے لیے آپ نے تو میڈسن کے کوئی پیسے وغیرہ آپ نے چلیں پھر دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام میں برکت ڈالے آمین اسلام علیکم بھئی کیا نام ہے آپ کا جی محمد صادق صادق بھئی کیا کرتے ہیں آپ میں رکشہ چلاتا ہوں رکشہ چلاتے ہیں آٹھ رکشہ جو ہوتا ہے جس پہ سواری چینگچی چینگچی رکشہ جس پہ بہت ساری سواریاں بیٹھتے ہیں جی 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 ٹھیک ہے تو کیا ہوا تھا آپ کو صحیح یہ میرے دانتوں کا مسئلہ تھا میں دعا ہی لینے آیا اچھا دانتوں کا مسئلہ تھا آپ کا اچھا تو میڈسن لیے آپ نے جی جی تو اس کے کوئی پیسے وغیرہ دیئے نہیں بالکل نہیں لیا چلیں پھر دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالی ہمارے اس نیک کام میں برکت ڈالے اور اللہ تعالی ہمارے رزق میں اضافہ فرمائے تاکہ یہ نیک کا سسلہ چلتا رہے میڈسن لے لیا آپ نے تو یہ باجی کے ہاتھ میں بھی میڈسن ہے باجی آپ نے بھی چیک اپ کروایا جی ہاں جی تو ڈٹس آپ سے چیک کروا لیا آپ نے ماشاءاللہ جی کروا لیا اور میڈسن لے لیے اس کے کوئی پیسے وغیرہ نہیں کوئی پیسے وغیرہ ہمیں لیے چلیں بس اللہ تعالی آپ کو شفائے کاملا نصیب فرمائے دعا کیجئے گا ہمارے حق میں کہ اللہ تعالی اس نیک مقصد کو کامیاب فرمائے جی آمین اسلام علیکم بھائی چھوٹو بھی کیا نام ہے آپ کا جی حمد زشان زشان بھائی کیا کرتے ہیں زشان بھائی آپ شٹرنگ کا مزدوری کرتے ہیں شٹرنگ کی مزدوری کرتے ہیں جو شٹرنگ وغیرہ لگاتے ہیں تو کیا ہوا تھا آپ کو پیٹ میں درد تھا اور موشن تھے پیٹ میں درد اور موشن تھے ٹھیک ہے تو درد سب کو چیک کروایا جی جی دوائی بھی لے لیے دوائی کے کوئی پیسے وغیرہ نہیں پیسے وغیرہ نہیں دیے میڈسن آپ کے پاس ہے چلیں جی اللہ تعالی آپ کو شفائے کاملا نصیب فرمائے جی اور امہ جی آپ کو کیا ہوا تھا جی پیٹ میں درد ہے لڑ پر شرحی ہے میرا درد تھا جسم میں ہاں جی یہ آگے پیچھے سنویں درد تھا درد تھا آپ کو تو آپ نے چیک کروالی رکھ سب کو اور دوائی وغیرہ بھی لے لی چلیں جی دوائی بھی آپ کے پاس ہے تو کیا کہیں گے آپ ہماری اس کام کے بارے میں اللہ میں آپ کو ترکیتہ فرمائے اللہ میں آپ کو حمد دے آپ خوش ہیں اس چیز سے یہاں پہ آپ کے علاقے میں ڈاکٹر کی سہولت نہیں تھی تو آپ اسی سے خوش ہیں کہ آپ کے علاقے میں یہ کام ہوا تو بس پھر دعا کیجئے گا ہمارے لیے کہ اللہ کرے کہ یہ کام ہمیشہ چلتا رہے آمین جزاک اللہ اللہ تعالیٰ کو شفائی کام دن